اچھا بھئے گزشتہ ذاکتوں کا ہم تقرار کر رہے تھے میں نے بتلایا آپ کو کہ فیل جب بھی آئے گا اس کے لئے فائل چاہیے یا نائب فائل چاہیے اور فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل سے مؤخر ہوگا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوگا اور چودہ سیغوں میں سے بتلایا تھا کہ بارہ سیغے جو ہیں ان میں فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جبکہ دو سیغے پہلا اور چوتھا یعنی واحد مزدر غائب اور واحد مونس غائبہ ان دو سیغوں کا فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اتنے ظاہر بھی آ سکتا ہے تو یہ دو سیغے جب جملے کے اندر آ جائیں تو پھر اب آپ آگے تلاش کریں کہ کہیں کوئی اس میں ظاہر ان کا فائل تو نہیں آرہا اگر آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے تو وہ فائل بن جائے گا اور پھر ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی لیکن اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں تو پھر اس صورت میں ان کے اندر ضمیر نکالنی پڑے گی اور یہ بھی بتایا تھا جیسے فیل ہمیشہ فائل یا نائب فائل کا تقاضہ کرتا ہے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل وغیرہ یہ بھی فائل یا نائب فائل کا تقاضہ کرتے ہیں اس میں فائل کے لیے ہمیشہ فائل چاہیے صفت مشبہ کے لیے بھی ہمیشہ فائل چاہیے اس میں تفضیل کے لیے بھی ہمیشہ فائل چاہیے البتہ اس میں مفعول کے لیے نائب فائل چاہیے تو جب بھی آجیں ان کا فائل یا نائف فائل کہانا ضروری لیکن عمومن وہ افتر آپ کو نظر نہیں آئیں گے بلکہ وہ کیا ہوگی انہی کے اندر ضمیر ہوگی ہاں کبھی اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے ان کا فائل یا نائف فائل اس صورت میں پھر ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی جیسے فیل کا آگے فائل اس میں ظاہر آجا ہے تو فیل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں فائل جو صفت کے سیغے ہیں ان کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑنا چاہیں جس قسم کے اسم سے جوڑیں گے اسی قسم کی ضمیر ان کے اندر نکالیں گے مثلا اگر آپ اس میں ظاہر کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر کونسی ضمیر نکالیں گے غائب وہی کیونکہ اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے تو زیدن قائمون یہ قائمون کو زید سے جوڑ رہے ہیں اور زید ہے اس میں ظاہر تو لہٰذا اس قائمون کے اندر اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں تو قائمون کے اندر کونسی ضمیر مکالیں گے غائب کے لیکن اگر اس کو خبر بنائیں متقلب کی ضمیر کے لئے یا مخاطب کی ضمیر کے لئے تو وہی ضمیر اس کے اندر فائل کی ہوگی آنا قائمون کہیں تو پھر قائمون کے اندر کونسی ضمیر فائل کی ہوگی آنا اور آنتا قائمون کہیں تو قائمون کے اندر کونسی ضمیر ہوگی آنتا یا جیسے میں کہتا ہوں نحنو قائمونہ اب اس قائمونہ کے اندر کونسی ضمیر فائل ہوگی نحنو نکالیں گے تو جو صفت کے سیغوں میں واؤ اور الک آتے ہیں یہ صرف تثنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں ضمیریں نہیں فیل کے اندر جو الک اور واؤ آتے ہیں وہ دراصل ضمیریں ہوتی ہیں ان کو فائل بناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو صفت کے ساتھ قائمانی قائمونہ الک اور واؤ آئے یہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ کس چیز کے علامتیں ہیں تثنیہ اور جمع اور دلیل میں نے بتلائی تھی دلیل یاد رکھو تو پھر بات ذہن سے نہیں نکلتی کہ یہ حالت رفعی اور نصبی جری میں بدل جاتے ہیں حالت نصبی میں کیا کہیں گے حالت رفعی میں بھئی تثنیہ میں کیا کہتے ہیں قائمانی اور نصبی جری میں قائمانی تو وہ علیف کس سے بدل گیا یاد معلوم ہو یہ ضمیر نہیں ضمیر کا بھی بدلتی نہیں یہ صرف علامت ہے تثنیہ کی اور اسی طرح جمع کے اندر حالت رفعی میں کہتے ہیں قائمونہ اور حالت نصبی جری میں قائمینہ تو وہ غو کس سے بدل گیا یاد سے معلوم ہوا یہ غو جو ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف جمع کی علامت ہے ضمیر اس کے اندر مفتطر ہوگی ہمیشہ بھئی تو اب میں کہتا ہوں نحن قائمونہ تو نحن مفتدہ ہے قائمونہ کو ہم اس نحن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کے لئے خبر بنا رہے ہیں اور یہ صیغہ ہے صفت کا اور صفت کے سیغے کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے تو یہ ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے آپ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل فائل چاہیے تو وہ کونسی ضمیر ہوگی اس کے اندر نحنو کی ضمیر ہوگی نحنو اور اسی طرح اگر میں کہتا ہوں انتم قائمونہ تو انتم ہے مفتدہ مرکو محلن اور قائمونہ اس کی خبر بن رہی ہے تو اس کے اندر کونسی ضمیر فائل کی ہوگی انتم ہی ہوگی کیونکہ قائمونہ کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں مخاطب کی ضمیر سے اسی طرح میں کہتا ہوں انتما قائمانی اب قائمانی کے اندر کونسی ضمیر ہوگی انتما تو جس قسم کے قسم سے اس کو جوڑیں یا جس قسم کی ضمیر سے اس کو جوڑیں اسی قسم کا اس کے اندر فائل نکالیں گے اس کے بعد جار مجرور کی ترقیب شروع کی تھی میں نے بتایا تھا جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوں گے تو ان کے لئے کسی نہ کسی متعلق کا ہونا ضروری اور ان کا جو متعلق ہے وہ آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا بھئی وہ آٹھ چیزیں کون کونسی ہیں پہلے فیل ہے دوسرا مستر ہے تیسرا جس میں فائل چوتھا جس میں مفہول پانچوان جس میں صفت مشبہ چھٹا جس میں تفضیل ساتوان مبالغے کے سیغے اور آٹھا اس میں فیل یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ہر وقت بھئی جار مجرور ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہوں گے اگر جملے کے اندر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے اور جار مجرور آ جائیں تو پھر جار مجرور کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں اسی سے جوڑ رہا ہے یا نہیں جوڑ رہا ہو اور اس کا کیا طریقہ میں نے بتلایا تھا کیسے پتا چلے گا کہ اس سے جوڑ رہا ہے یا نہیں جوڑ رہا ترجمہ کریں جملے کے باقی سارے لفظوں کو ختم کر دیں صرف اس متعلق کو پکڑیں یعنی جار مجرور کو اور متعلق جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اور پھر ان دونوں کو جوڑ کر ترجمہ کی دیئے اگر ترجمہ صحیح ہوتا ہے معلوم ہو جار مجرور کسی سے متعلق ہے اگر ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر اب آپ کو محفوظ نکالنا پڑے گا کیونکہ ان آٹھ میں سے اور کوئی جملے میں ہے نہیں تو کیا کرنا پڑے گا محفوظ نکالنا پڑے گا اب جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اسے کیا کہیں گے جار مجرور کو ضرب کہتے ہیں میں نے بتایا تھا کیا کہتے ہیں ضرب کہتے ہیں تو اب ان کا متعلق اگر جملے میں مذکور ہے تو انہیں کیا کہیں گے ضرب اللہ اور اگر ان کا متعلق محفوظ ہے تو پھر کیا کہیں گے ضرب مستقر کہیں گے اور یہ جار مجرور کو ضرب کہتے ہیں مجازن بھئی ضرب تو دراصل وہ ہیں جن میں زمانے یا مکان کا معنی پایا جائے لیکن ان کو بھی مجازن ضرب کہتے ہیں اس کی وجہ بھی میں نے بتلائی تھی اس لیے کہ ضرب حقیقی یعنی وہ جس کے اندر جار زمانے یا مکان علمانہ پایا جائے اور جار مجرور ان دونوں میں آپس میں مناسبت ہے ضرب حقیقی کی مناسبت جار مجرور سے یہ ہے کہ جیسے ضرب حقیقی کے لیے عامل کا ہونا ضروری جار مجرور کے لیے بھی عامل کا ہونا وہ جو متعلق ہے وہ عامل ہوتا ہے ان کے اندر بھئی تو جیسے ضرب حقیقی کے لیے عامل ضروری اسی طرح جار مجرور کے لیے بھی عامل کا ہونا ضروری اور جیس نیز جار مجرور کی مناسبت ضرب کے ساتھ یہ کہ ہر ضرب جو ہے وہ جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے ہر ضرب کس کی تقدیر میں ہے جار مجرور کی تقدیر میں مثلاً میں کہتا ہوں زربتو زیدن اليوم تو میں نے زید کی پٹائی کی آج کے دن یہ اليوم زرب ہے لیکن یہ کس تقدیر میں ہے فیل یومی زربتو زیدن فیل یومی آج کے دن میں میں نے زید کی پٹائی کی تو زرب بھی جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے تو دونوں کی ایک گفلے کے ساتھ مناسبت ہے ہاں درمیان میں ایک بات جو کل کے سبق میں نے بتلائی تھی وہ رہ گئی اعتراض یہ ہوتا تھا کہ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ بنتا ہے اس میں فائل کو بھی صفت کے سیغوں کو بھی اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بننا چاہیے جملہ بننا چاہیے اسے جملہ کہنا چاہیے زارابا زیبن اب آپ اسے کیا کہتے ہیں یہ کیا بنا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ لیکن آپ کہتے ہیں خائم خائم اس میں فائل اس کے انذر ہوا زمیر فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر کیا بنا شب جملہ آپ اس کو جملہ نہیں کہتے فیل کو جملہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو جملہ کیا وجہ ہے اس کی میں نے بتایا تھا کہ جیسے اس صفت کے سیغے کی مشابہت فیل کے ساتھ ہے اسی طرح اس کی مشابہت اس میں جامد کے ساتھ بھی ہے کس کے ساتھ ہے؟ اس میں جامد مفرد کے ساتھ بھی ہے جیسے فیل کے ساتھ تو مشابہت زائی ہے فیل کے لیے جیسے فائل یا نائف فائل چاہیے ان کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فائل یا اس میں جامد کے ساتھ ان کی مشابہت بائی لحاظ ہے کہ جیسے اس میں جامد بدلتا نہیں تینوں حالتوں میں تکلم خطاب اور غیبت تین حالتیں ہیں اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی تینوں حالتوں میں نہیں بدلتے اسی طرح رہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں انا قائمون انتا قائمون ہوا قائمون تو دیکھو انتا کے لئے خبر بنایا قائمون کو پھر بھی وہی قائمون انا کے لئے پھر بھی قائمون ہوا کے لئے پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی جیسے کہتے ہیں انا رجلن انتا رجلن ہوا رجلن تو جیسے اس رجل اس میں جامد نے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اسی طرح صفت کے سیغوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی بس تو لہٰذا اس کے مشابہت اس میں جامد کے ساتھ بھی ہوئی تو وہ ہے مفرد تو یہ بھی کیا ہے مفرد ان کی تو ان کو جملہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے شب جملہ بھی مفرد ہیں اور یہ یاد رکھیں بھئی جار مجرور یہ جتنی بھی چیزیں صفت کے سیغے کے ساتھ جڑ جائیں وہ ہمیشہ مفرد ہی رہتا ہے قائم کے ساتھ جار مجرور جملے میں آ رہا ہے مثلا میں نے کہا زید قائم فبدہ تو ترکیب کیا ہوگی زید مرفو لفظن مبتدہ قائم مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرخو محلن اس کا فائل جو کس قراجے ہے زید قراجے ہے اور فی جار رہا عدداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر کسے مطالق ہوئے قائم ان سے کسے یہ قائم ان سے مطالق ہوئے اب صفت کا سیغہ قائم ان جو ہے اس میں فائل وہ اپنے فائل اور متعلق سے مل کر اب بھی مفرد کا مفرد رہے گا کیا رہے گا تو دیکھو ابھی تو صرف جار مجرور اس سے ملیں اس کے ساتھ ہزار چیزیں بھی مل جائیں یہ پھر بھی کیا رہے گا مفرد رہے گا سورة سمجھ میں آئی بھئی مثلا دیکھو زیدن زارگن زیدن زارگن ابوہو عامرن فداری اليوم تو ابوہو زارگن کے لئے فائل بنے گا عامرن زارگن کے لئے مفرول بنے گا اليوم زارگن کے لئے ذرف بنے گا اور فداری یہ بھی کس سے متعلق ہو جائے گا زارگن سے تو یہ ساری چیزیں زارگن سے مل گئیں لیکن زارگن پھر بھی کیا رہے گا مفرد رہے گا اچھا تو جار مجرور کا اگر متعلق عبارت میں ذکر ہے تو اسے ذرف اللہ کہتے ہیں اگر محضوف ہے تو اسے ذرف مستقر کہتے ہیں اب اگر متعلق محضوف ہے تو محضوف نکال نہ پڑے تو اسے افعال عام میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاص میں سے بھی افعال عام مشکور چار ہیں بھئی کون ثبوت وجود اور خصول یہ چار افعال عام ہیں مشکور بھئی ان کو افعال عام اس لئے کہتے ہیں کہ ہر فیل کے اندر ان کا مانا پایا جاتا ہے جیسے ضرب زرب کے زید ضرب تو اس ضرب کے اندر چار افعال عام پایا جا رہے ہیں اس میں کون بھی ہے کون کا مانا ہونا تو پیٹائی کا ہونا پایا جا رہا ہے اس میں ثبوت بھی ہے پیٹائی کا ثبوت ہے اس میں حصول بھی ہے کس چیز کا بیٹائی کا اور اس کے اندر وجود بھی ہے کس کا بیٹائی کا سب کا ایک معنی لیکن باقی افعال افعال خاص تھا ایک فید کا معنی دوسرے کے اندر نہیں پایا جاتا مثلا اقلہ کا معنی زربہ کے اندر نہیں اور زربہ کا معنی اقلہ کے اندر نہیں تو باقی افعال خاص محضور افعال عام مامی سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاص پھر اس کے اندر محضور ان سے فیل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا صغہ بھی یعنی مفرد بھی فیل نکال جمع بنے گا مفرد نکال جمع نہیں بنے شیو جملہ بنے گا شیو جملہ جی ہاں پھر ایک یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ اگر ان چاروں میں سے جسے بھی آپ نکال نکال سکتے ہیں لیکن تین کے اندر فیل معروف نکال لیں گے اور اگر صفت کا صغہ نکال نکال ایک ہے جس کے اندر فیل مجھ نکال 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 یا مفرول کون ثبوت وجود حصول کون سے فیل بنانا چاہے تو کیا بنائیں گے کانا اور صفت پھر قائم ثبوت سے فیل نکال نکال چاہے تو ساب آ صفت نکال چاہے تو فائل ثابت اور خصول سے اس سے اگر فیل نکال نکال تو حض والا اور صفت نکال نکال چاہے تو اس میں فائل یعنی حاضر لیکن وجود سے اگر آپ فیل نکال چاہتے ہیں تو فیل مجھول نکال لیں گے اور وہ جیدہ اور اگر اس سے آپ صفت کا صغہ نکال نکال چاہتے ہیں تو پھر اس میں ممرول یعنی موجود نکال لیں گے اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ذرف مستقر کلام عرب میں صرف چار جگہ کو ملے گا کلام عرب میں صرف چار جگہ خبر کے مقام میں صفت کے مقام میں حال کے مقام میں اور صلح کے مقام خبر صفت حال اور صلح ان چار مقام میں آئے گا ذرف مستقر ان کے علاوہ کہیں اور ذرف مستقر نہیں آئے گا اور یہ بھی ذات ذکر کیا تھا کہ نکیرہ جملہ جو ہے وہ نکیرہ کے حکم میں ہے تو جب نکیرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ کیا بنے گا اس کے لئے صفت بنے گا لیکن معارفہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ عموم اس کے لئے حال بنے گا یاد رکھ نکیرہ کے بعد فیل آ تو کیا بنے گا صفت معارفہ کے بعد فیل آ تو حال بنے گا اسی طرح جار مجرور ہیں اگر نکیرہ کے بعد آ جائے تو کیا بنیں گے صفت بنیں گے جار مجرور نکیرہ کے بعد آئیں تو کیا بنیں گے اس کے لئے عموم سفر لیکن اگر معارفہ کے بعد آئیں تو اس کے لئے حال بنیں گے حال اس کے بعد اس میں موصول کی ترقیب کی تھی ہم نے اس میں موصول اس میں موصول جملے کا جزہ تام نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ اس کا سیلہ نہ ملے جد بھی کلام میں اس میں موصول آج فوراً آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے سیلے کو اس کے آگے اس کا سیلہ ضرور آئے گا وئی اور ایک فیل کے ایک اس میں موصول کے کئی سیلے بھی آسکتے یہ بھی جائز ہے لیکن عموماً آتے کتنے سیلے ہیں ایک سیلہ عموماً آتا ہے تو جب بھی اس میں موصول آئے اس کے لئے سیلہ چاہیے اور سیلہ ہمیشہ جملہ ہوا کرتا ہے اگر وہاں پر جملہ پورا جملے کے اجزاء پورے نہیں تو کیا کرنے پڑیں گے محفوظ وغیرہ نکال کر پورا جملہ کریں پھر اس کو کیا بنا دیں سیلہ بنا دیں اور سیلہ چونکہ ہے جملہ اور جملہ ہے مستقل وہ کسی سے جڑنے کا مختاج نہیں اپنا معنی پورا دا کر رہا ہے لیکن آپ اس جملے کو سیلہ بنا کر کسے جوڑ رہے ہیں محفوظ سے تو کیا چاہیے آئیت چاہیے ربط چاہیے تو اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی جانب لوٹے محفوظ کی طرف اگر ضمیر نہیں تو سیلہ نہیں بن سکتا بھئی لہذا اگر مذکور نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا محفوظ نکال نہیں پڑے گے اگر محفوظ نکالنا ممکن ہو اگر محفوظ نکالنا بھی ممکن نہیں تو پھر معلوم بہت ترقیب درست نہیں بلکہ ترقیب میں کوئی غلطی ہے اگر اس میں موصول کے بعد صرف جار مجرور آ جائیں صرف جار مجرور اور کچھ نہیں پھر کیا کریں گے ویسے تو جار مجرور کا متعلق آٹھ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور میں نے آپ بتایا آپ فیل بھی محفوظ نکال سکتے ہیں اور صفت کا صغہ بھی محفوظ نکال سکتے ہیں لیکن اگر یہاں آپ مفرد نکال لیں تو اس مفرد کے صغے جار مجرور جڑ جملہ بنے گا یا مفرد ہی رہے گا مفرد ہی رہے گا کیونکہ مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جڑ جائیں وہ پھر بھی کیا ہے مفرد ہے تو لہٰذا اگر محصول کے بعد صرف جار مجرور ہو تو وہاں پر صفت کا صغہ نہیں نکال لیں گے بلکہ کیا نکال لیں صورت سمجھ میں آئی بھئی اگر آپ نے صفت کا صغہ نکال لیا تو پھر اس کے لئے ایک اور مفتدہ الگ سے نکال نہ پڑے گا پھر مفتدہ خبر مل کر جملہ بنے گے پھر بات صحیح بنے گی اب کچھ ترقیبیں کر لیجئے بھئی یہ گزر چکی ہیں غالباً اکثر ترقیبیں شاید کچھ باتیں ہوں تو یہ موصول کی یاد رکھ موصول کو چاہے مبتدہ بنائیں موصول کو چاہے خبر بنائیں چاہے اس کو فائل بنائیں چاہے مفہول بنائیں لیکن جو کچھ بھی بنانا ہے پہلے اس کے ساتھ کس کو جوڑنا ہے سلے سلے کو جوڑ کر اب اس کو مبتدہ بھی بنا سکتے جاہ جی لکھئے جاہ اللہ لی زاربکہ زاربکہ فسوق جی بس یہ لکھے ہوئے جملے شاید ان میں باقی ہیں میرے ذہن میں نہیں یہ سلو دوبارہ کر لیں کچھ مشک ہو جائے جا اللہ زاربکہ فسوق بھئی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کی جی جا فیل اے راب اللہ 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 کیوں کیوں کہا آپ نے یہ جا کا فائل بنے گا بھئی اور محلن کیوں کہا کیونکہ یہ مبنیات میں سے ہے اور مبنی گئی راب محلن آتا ہے جی آگے کیا کیا بھئی منصوب محلن مفعول بھی بھئی بھئی فی جارہ اس سوق مجرور لفظا بھئی جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس زاربہ فی کے ساتھ شابش زاربہ فی اپنے فائل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فی دیا خبری ہو کر یہ صلح ہوا موصول کے لئے موصول اپنے صلح سے مل کر یہ فائد بنا جاء کے لئے فی اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا روانگی سے پڑھ یہ بھئی جاء اللہ دی زاربہ فی سوق ترجمہ کیجئے آیا وہ جو وہ شخص زاربہ کے پیٹائی کی اس نے آپ کی فی سوق بازار بازار میں زمیر زمیر متصل ہے انہیں آپ اس میں کیا بناتے ہیں مزا 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 فی تو ابو مزا حاضمیر مزا کون فی مزا جی تو حاضمیر کا کیا اراب بتایا آپ نے مجرور ہے اور محلن بھئی مجرور اس لیے کہ مزا فی لے ہے محلن اس لیے کہ یہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے اچھا یہ ابو کو آپ نے کیا اراب بتلایا مرفو ہے لفظن مرفو کیوں بناتے ہو اس کو شاہ باشی ضارفن کیلئے کیا بنے گا بھئی صفت کا صیغہ ہے اس کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل یہ ہے اس کے لیے چاہیے فائل اور وہ فائل اکثر اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی اس میں ظاہر ہی آ جاتا ہے جیسے یہاں پر ہے بھئی تو ابو اس کا فائل آ رہا ہے بھئی لفظن کیوں کہا آپ نے شاہ باشی اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیر یا المتقلم جو ہیں ان کا عراب حالت رفعی میں وہ کے ساتھ حالت نصوی میں علیق کے ساتھ حالت جری میں یا کے ساتھ اور یہاں اس کا عراب واؤ کے ساتھ آ رہا ہے اور اس واؤ پر ہم تلفز بھی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تلفز بھی کر رہے ہیں تو یہ لفظن ہوا مرفو لفظن جی آگے مضافہ اپنے مضافلے سے مل کر فائل ہوا زارگن جی ابو منصوب لفظن مفہول بھی ہوا زارگن شاہ عام عران بھئی اب فائل کے آنے کے بعد اور کوئی مرکو تو آ نہیں سکتا آگے منصوبات ہی آسکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یا مجرور تو عام عران منصوب لفظن مفہول بھی کس کے لئے زارگن دیکھو جو جیسے زاربہ فائل چاہتا تھا صفت کا صیغہ بھی اسی سے بنا ہے تو یہ بھی فائل بھی چاہے گا اور مفہول بھی تو فیل لازم سے صفت کے صیغے آئے ہیں تو وہ صرف فائل چاہیں گے اور اگر فیل متعاتی سے آئے ہیں تو فیل متعاتی جیسے مفہول چاہتا ہے اسی طرح یہ صفت کے صیغے فائل کو بھی چاہیں گے اور مفہول تو یہ عامران مفہول ہے کس کے لئے زاربون کے لئے فی جارہ اداری لفظا مجرور مل کر متعلق زاربون کے زاربون فیدار پٹائی کرنے والا ہے گھر میں درجمہ صحیح ہو رہا یا صحیح نہیں ہو رہا بھئی درجمہ صحیح ہو رہا ہے معلوم مجرور رجی شاوش اس میں زمانے والا معنی آیا یہ مفہول فی بنا کس کے لئے زاربون کے لئے باجارہ العصہ مجرور محل باجارہ العصہ مجرور بھئی مجرور کیوں کہا مجرور تقدیر مجرور اس وقت ہے کہ باجارہ مجرور ہے کیونکہ باجارہ اور پھر مجرور ہے کونسا ہے راب تقدیر تقدیر ہے بھئی انہوں نے کہا کیوں تقدیر کیوں ہے شاوش اس میں مقصور ہے علیف مقصور آخر میں ہے بھئی عصہ بھئی تو مجرور تقدیر جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر جار مل جار مل پھر اسے ذار اک ان سے متعلق ہوئے بھئی ان آٹھ چیزوں میں سے اس وقت صرف اس میں فائل یہاں موجود ہے اور یہ سب اسے جڑتے جا رہے ہیں مانا بھی سیزار ابن بلعصہ پٹائی کرنے والا ہے کس کے ساتھ لاتھی کے ساتھ مانا بھی صحیح بن رہے ہیں ابوہو کی حوض امیر راجہ عزیز کی طرف اور وہ آئیل ہے ابوہو کی حوض امیر راجہ ہے مصدا کی طرف اور وہ آئیل ہے جی شاہ باشت دیکھو تہلے چوڑو ذرائن کو بھئی ظار ابن صفت اپنے فائل مفہول بھی مطالب سے اول مفہول فی اور مطالب ثانی سے مل کر شبے جملہ ہو خبر ہوئی مقتضا کے جی شاہ تو دیکھو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل مفہول بھی مفہول فی اور مطالب سے مل کر گئی یہ کیا ہوا شبے جملہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لیے مبتدہ کے لیے تو آپ جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے عائد کی ضرورت پہ تھی شبے جملہ کو جوڑنے کے لیے بھی عائد چاہیے تو یہاں پر کونسی ضمیر عائد بھئی ابو کے ساتھ جو ہا ضمیر آ رہی ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو لوٹ رہی ہے یہ عائد ہے جی زید مبتدہ اپنی خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانگی سے ذرا پڑیے بھئی زید ضارب ابو عمر فی دار یوم بالعطا زید دیکھا بھئی میں نے پیدر لکھانی جملہ جی زید زارب ابو عمر فی دار یوم بالعطا ترجمہ کیجئے زید کے مارنے والا ہے اس کا والد عمر کو گھر میں آج لاتھی کے ساتھ زید کے پٹائی کرنے والا ہے ابو اس کا باپ عمر کی گھر میں آج کے دن لاتھی کے ساتھ بھئی تم معلوم پٹائی کرنے والا کون زید ہے پٹائی کرنے والا یا اس کا باپ ہے پٹائی کرنے والا اس کا باپ پٹائی کرنے والا دیکھا یہ زارب لفظوں کے اعتبار سے صفت زید کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت کس کی ہے زید کے والد باپ کی بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی 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 زارب خبر کس کی ہے زید لیکن زارب ہے کون زید کا باپ تو یہ اس کو کیا کہیں گے صفت دخال متعلقی خبر بھی صفت ہوتی ہے نا دراصل قبل العلم وہ خبر ہے بعد العلم وہ صفت چلی بس کرتے مقید مقید بس بس کرتے ژی 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 موسیقی 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 موسیقی